حروا کی اببہ خیر تو ہے بڑے پریشان لگ رہے ہیں آپ پانی پلوا دو جی اچھا حرشید حرشید اببہ کے لیے پانی لاؤ بیٹا کچھ بتائیں تو بھئی وہ میرا دل کر رہا تھا کہ عرفان کو فون کروں اس کی خیریت دریافت کروں کافی دن سے بات نہیں ہوئی تھی لیکن وہ تو بہت پریشان ہے کیوں کیا ہوا بھئی وہ بتا رہا تھا کہ کافی دنوں سے اس کی طبیعت خراب چل رہی تھی تو وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ڈاکٹر نے چیک کیا تو کچھ ٹیسٹ لکھ دیا اسے اب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے اس میں زیابتی تشخیص ہوئی ہے اس کی زیابتی یہ کیا ہوتا ہے یہ بھئی عام طور پر اسے شوگر کہتے ہیں خون میں شوگر کی مقدار موت دل نہیں رہتی تو اس کی وجہ سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں گردے کمزور ہو جاتے ہیں بینائی پر اثر پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر بل پر بہت اثر پڑتا ہے اس کا بہت پریشان تھا وہ اور اس کی باتوں سے میں بھی پریشان ہو گیا تو پھر اب پھر کیا کہ وہ تو اس سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی وہ ہنسا ہو رہا تھا کہ کہ رہا تھا کہ بھائی جان اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میرے بیو بچوں کا کیا بنے گا اللہ نہ کریں حبیرفان بھائی کی عمر ہی کیا ہے یہ تو پانچ سال پہلی گئے تھے ملتان امینہ میرا خالے اس وقت ہی کوئی گیارہ برس کی تھی امینہ ہی بڑی ہے نا ہاں امینہ ہی بڑی ہے دیکھو اس دوران ہمیں وقت ہی نہیں ملا کہ جا سکیں اسے دیکھ سکیں کبھی کوئی مسروفیت نکلاتی ہے کبھی کوئی مسروفیت اب سکینہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اسے جا کر دیکھوں میں سوچ رہا ہوں کہ میں ملتان چلا جاؤں اسے دیکھوں اسے کچھ تسلی دوں ہاں یہ تو بڑا نیک خیال ہے بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں یہ تو بہت اچھا ہے تم بچیوں کو بھی تیار کرو مزمل اور خورشائد کو کل ہی نکل چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے